اسلام علیکم my dear students امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے بہت خوش ہوں گے آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ہماری فیزیولوجی کا چپٹر نمبر 3 جو کہ ہے about blood یہ جو چپٹر ہے یہ بہت important چپٹر ہے آپ کی پوری فیزیولوجی میں تین چپٹر بہت important ہیں پہلا چپٹر جو سیل والا چپٹر ہے سیکنڈ چپٹر جو blood کا چپٹر ہے اور تھرڈ چپٹر جو کہ cardio vascular system یعنی heart والا چپٹر ہے اگر آپ کو یہ تین چپٹرز تیار ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی عادی فیزیولوجی تیار ہو جاتی ہے last time جو first year کا paper ہوا تھا اس میں majority of mcqs بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں تقریبا 15 کے 15 mcqs جو تھے وہ انہی تین چپٹرز میں سے نکالے گئے تھے اور جو ان کے subjective part تھا جو ان کا long questions ہے وہ بھی انہی چپٹرز میں سے نکالے گئے تھے تو یہ ویسے بھی آپ کے لئے بڑے important chapter ہیں جب آپ کو یہ concept clear ہو گئے تو آپ کو آگے جا کے second year میں pharmacology سمجھ جائے گی یہ آپ کو آگے والے chapter پھر بہت آسان لگیں گے تو میں نے کوشش کی ہے کہ ان کو ہم جو ہے وہ notes کی شکل میں concise کر کے جتنا ہمیں ضرورت ہے ہم اتنا تیار کریں تاکہ ہمارے mcqs بھی تیار ہو جائیں اور ہمارے پاس جتنا بھی subjective portion ہے وہ بھی اچھے سے تیار ہو جائے تو سب سے پہلے آج ہم general introduction کریں گے کہ blood basically ہوتا کیا ہے blood ایک خاص قسم کا connective tissue ہوتا ہے tissue کیوں کہا گیا ہے اس کو کیونکہ blood کے اندر مختلف قسم کے cells موجود ہوتے ہیں white blood cells red blood cells platelets اور آپ کو بتایا جب مختلف قسم کے cells اکٹھے ہوتے ہیں تو اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم tissue کہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس is the last time paper میں question آیا ہوا تھا blood is a special type of dash tissue تو یہاں پہ انہوں نے کچھ لکھا ہوا تھا connective tissue ہوگا یا پھر fatty tissue ہوگا edipose tissue ہوگا تو آپ نے connective tissue کو select کرنا تھا it is mesodermal in origin mesodermal سے کیا مراد ہے کہ ہماری skin کی تین layer ہوتی ہیں جیسے کہ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو ہماری جو skin ہے اس میں جو سب سے اوپر والی layer ہے this is called epidermis اس کے نیچے جو layer ہوتی ہے skin کی اس کے نیچے that is called mesodermal اور اس کے نیچے ایک اور layer ہوتی ہے that is called subcutaneous یا hypodermal اب آپ کو نظر آرہا ہے کہ جو پہلی layer ہے اس کے اوپر تو خون کی نالیاں نہیں ہیں ٹھیک ہے خون کی نالیاں یا blood کہاں سے release ہوتا ہے پہلی layer کے نیچے ہمارے پاس جو درمیانی layer ہوتی ہے that is called mesoderm وہاں سے ہماری blood vessels نکلتی ہیں ٹھیک ہے اس لئے یہ بھی آپ سے mcq میں پوچھ سکتا ہے کہ ہمارا جو blood ہے وہ کہاں سے originate ہوتا ہے epidermis سے mesodermal سے یا endodermal سے تو آپ نے بتانا ہے کہ skin کی جو درمیانی layer ہے جس کو آپ mesoderm کہتے ہیں وہاں سے blood جو ہے وہ originate ہوتا ہے اب blood کے اندر کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں آپ جب کہیں سے آپ کا خون نکلتا ہے تو وہ آپ کو red color کا ایک fluid لگتا ہے اب اس red color کے fluid کو اگر آپ microscope میں دیکھیں گے تو اس کے آپ کو دو طرح کے parts نظر آتے ہیں ایک اس کا cellular part ہوتا ہے جس کے اندر cells موجود ہوتے ہیں ایک اس کا اے cellular part ہوتا ہے جس میں cells موجود نہیں ہوتے یعنی کہ اگر کسی بھی کوئی بھی liquid ہے اس liquid کے اندر cells ہیں ان cells کو میں نکال دوں اور باقی liquid کو میں الگ کر دوں تو جو cell والا portion ہے اس کو میں cellular part کہوں گی یہ 45% ہوتا ہے total blood میں سے 45% portion جو ہے اس کے اندر وہ cells پر مشتمل ہوتا ہے جبکہ جو زیادہ تر portion ہے جو کہ 55 ہے وہ a cellular part ہوتا ہے جس کے اندر cells موجود نہیں ہوتے باقی ساری چیزیں موجود ہیں پانی lipids fat sugar electrolytes باقی سب چیزیں موجود ہیں صرف کیا موجود نہیں ہے cell موجود نہیں اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم plasma کہتے ہیں ٹھیک ہے تو جب ہم blood نکالتے ہیں سپوز آپ نے یہاں سے prick کیا اور یہاں سے آپ کے پاس blood نکل آیا اب اس blood کو cellular اور non-cellular part یا cellular یا a cellular part جو ہے وہ mix ہوا وہ نظر آئے گا اگر آپ اس میں سے cellular part کو a cellular part سے الگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں اس blood کو ایک مشین ہوتی ہے اس مشین کا نام ہوتا ہے centrifuge مشین اس مشین کے اندر آپ blood کو ایک test tube ہوتی ہے شیشے کی بنیوی ایک rod ہوتا ہے tube سی ہوتی ہے اس کے اندر آپ blood کو رکھتے ہیں اور اس مشین پھر time fix کرتے ہیں اور اس مشین کی ایک speed ہوتی ہے اس کے اندر یہ جو آپ کو blue color کا material لگ رہا ہے یہ سمجھیں ہیں blood ہے ٹھیک ہے تو میں نے test tube کے اندر blood کو fill کر دیا اور میں اس کو مشین کے اندر رکھ دوں گی یہ مشین ایک خاص speed کے ساتھ تیزی کے ساتھ blood کو high speed پہ خاص time کے لیے اس طرح سے rotate کرتی ہے that is called centrifugation کسی بھی چیز کا rotate کرنا circular form it is called centrifugation centrifugation کی وجہ سے کیونکہ speed بہت زیادہ high ہوتی ہے بہت زیادہ speed high ہونے کی وجہ سے جو heavy particles ہوتے ہیں وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور جو light یا ہلکے particles ہوتے ہیں وہ اوپر کی طرف آ جاتے ہیں یعنی جو بھاری particles ہوں گے وہ نیچے بیٹھ جائیں گے اور جو ہلکی چیز ہوگی وہ اوپر کی طرف آ جائے گی ٹھیک ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب blood کو centrifuge کیا جاتا ہے تو نیچے red color کا pigment جمع ہو جاتا ہے جبکہ اوپر جو ہے جو fluid ہوتا ہے وہ white color کا یا transparent ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جو اوپر والا fluid ہوتا ہے that is card plasma اور یہ transparent ہوتا ہے کیوں کیونکہ جو red blood cells ہیں ان کی وجہ سے جو آپ کا blood ہے اس کا color red ہوتا ہے اور red blood cells white blood cells اور platelets کیونکہ cells ہیں اور آپ کو بتا ہے cells جو ہیں وہ fluid سے بھاری ہوتے ہیں لہٰذا red blood cells white blood cells اور platelets آپ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور جو red color ہوتا ہے خون کا وہ نیچے کی طرف چلا جاتا ہے کیونکہ red blood cells نیچے ہیں اب جو اوپر fluid ہے اس کے اندر کوئی red blood cells موجود نہیں ہیں نہ تو red blood cells ہیں نہ ہی white blood cells ہیں نہ ہی platelets موجود ہیں کیونکہ اس کے اندر red blood cells موجود نہیں ہیں اس لیے یہ جو portion آپ کو نظر آتا ہے اوپر والا یہ آپ کو transparent نظر آتا ہے یا yellow color کا نظر آتا ہے تو اس جو transparent والا portion ہے اس کو آپ کہتے ہیں plasma یا اس کو آپ a cellular part کہتے ہیں یہ آپ کے جتنا بھی آپ blood لیں گے for example اگر آپ 5 ml blood لیں گے تو اس میں جو آپ کے پاس cell والا portion ہوگا وہ کم ہوگا جبکہ جو plasma والا portion ہوگا وہ تھوڑا سا زیادہ ہوگا suppose کریں اگر ہم یہاں پر draw کرتے ہیں تو یہ میں نے ایک blood tube لی ہے اس کے اندر یہ جو color ہے یہ سارے کے سارے cells ہیں اس کو آپ کہا سکتے ہیں cellular part of blood جب میں نے centrifuge کیا تو سارے cells نیچے بیٹھ گئے جبکہ جو white والا portion تھا transparent والا وہ اوپر رہ گیا تو اگر آپ compare کریں تو یہ portion کم ہے یہ portion ہمارے پاس quantity میں زیادہ ہے this is called plasma so plasma کتنے پرسنٹ ہے 55% ہماری blood میں سے بنا اور cellular part جب الگ ہوا تو وہ کتنے پرسنٹ تھا وہ 45% تھا total blood کا یعنی کہ blood میں سے آپ کتنا بھی blood لیں اس میں سے cells کم ہوں گے اور plasma جو ہے وہ اس میں زیادہ نکلے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو cellular part ہوتا ہے جو کہ 45% ہے اس میں کیا کیا آتا ہے اس میں red blood cells آتے ہیں white blood cells آتے ہیں اور platelets آتے ہیں جو کہ بھاری تھے اور نیچے بیٹھ گئے تھے جبکہ جو cellular part ہے جس کو آپ plasma کہتے ہیں اس میں آپ کے پاس 91% water ہوتا ہے جبکہ ہم نے جو پیچھے lymphatic system پڑھا تھا اس میں 96% water ہوتا ہے تو blood میں اور lymphatic system میں یہ بھی فرق ہے اس میں 96% water تھا اور 4% solid تھے جبکہ blood میں 91% water ہوتا ہے اور 9% کیا ہوتا ہے solid چیزیں ہوتے ہیں اب solid چیزوں میں کیا کیا ہوتا ہے solid چیزوں میں آپ کے پاس protein سب سے زیادہ blood کے pholical stimulating hormone luteinizing hormone estrogen progesterone کے سارے hormones کہاں جاتے ہیں ہمارے blood کے ذریعے سے body move کرتے ہیں اس کے علاوہ electrolytes electrolytes کیا ہوتے ہیں sodium potassium calcium magnesium یہ ساری چیزیں بھی کہاں موجود ہوتی ہیں ہمارے blood میں موجود ہوتی ہیں blood کے cellular part میں صرف 3 چیزیں آتی ہیں جس میں cells آجاتے ہیں جبکہ A cellular part ہے وہ زیادہ اس لئے ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر چیزیں بھی زیادہ ہیں اس کے اندر water بھی ہے proteins بھی ہیں hormones بھی ہیں electrolytes بھی ہیں تو اتنی ساری چیزوں کی وجہ سے 55% ہوتی ہے so mcq آپ نے یاد رکھنا ہے connective tissue mesodermal cellular part کتنے percent ہے a cellular part کتنے percent ہے cellular part میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں water کتنے percent ہے solid کتنے percent ہیں proteins کتنے percent ہیں hormones اور electrolytes کتنے percent ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 9% solid ہم نے بنایا ہے water تو water ہے water ہیڈروجن اور آکسیجن ہے تو water کی composition ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے کہا 9% solid ہے ان کو کھول کے پڑھتے ہیں کہ ان کے اندر ہمارے پاس کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں تو یہ 9% solid ہیں اس میں ہم نے کہا 7% ہمارے پاس پروٹین ہی ہوتی ہیں اب کتنی پروٹین ہیں تو total ہمارے بلڈ کے اندر تقریبا 20 پروٹین موجود ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے بلڈ کے اندر کتنی پروٹین ہیں تقریبا 20 کے قریب پروٹین موجود ہیں بلڈ کے اندر ان میں سے زیادہ important کون سی ہے albumin سب سے زیادہ پائے جانے والی پروٹین جو بلڈ کے اندر ہوتی ہے یہ albumin ہے یا اپنے ایم سی کوئی میں یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ فابرین گلوبلن تھرمبین پرو تھرمبین یہ دونوں پروٹین خون کو کلارٹ کرنے مدد دیتی ہے گلوبلن کیا بناتی ہے یہ آپ کی انٹی باڈی بناتی ہے ایمیون اس کے بعد ہمارے بلڈ کی اندر ہم نے کہا کہ سیون پرسنٹ تو پروٹین ہو گئیں لیکن ٹو پرسنٹ اور چیزیں بھی موجود ہیں اس میں ہارمون الیکٹرولائٹ میں نے دو ورڈ یہاں لکھے ہیں لیکن اس کے اندر اور چیزیں بھی ہیں جیسے کہ نون پروٹین کمپاؤنٹ لیکن نائٹرو ایسے کمپاؤنٹ جس میں پروٹین تو نہیں ہے لیکن نائٹرو جن کمپاؤنٹ لازمی طور پر آپ کو ملتا ہے اس میں آتا ہے یوریا یوریک ایسیڈ اور کریٹرین یہ کیمیکلز کے نام ہے جو بلڈ کے اندر موجود ہوتے ہیں اور پھر ان کو باہر بھی نکالا جاتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ نائٹرو جن اگر آپ یوریا کا سٹرکچر گوگل پہ جا کے سرچ کریں یوریک کیسیڈ کا سٹرکچر اور کریٹرین کا کیمیکل سٹرکچر گوگل پہ سرچ کریں تو ان کی کیمیکل سٹرکچر کے اندر آپ نائٹرو جن لازمی طور پر نظر آئے گی اس لئے ہم نے ہیڈنگ سٹرکچر میں آپ صرف کاربن ہائیڈروجن اور آکسیجن ملتی ہے نائٹرو جن کہیں بھی نہیں فاسفل لپیٹس لپیٹس میں بھی آپ کاربن ہائیڈروجن آکسیجن ملتی ہے اسی طرح سے کولیسٹرول یہ بھی لپیٹس کی چکنائی کی ٹائپ ہیں یہ بھی ہمارے بلڈ کے اندر موجود ہوتی ہیں اس کے علاوہ بلڈ کے اندر کچھ انزائیم بھی موجود ہوتے ہیں ان انزائیم کے کیا نام ہے امائیلیز آپ کو بتائیں انزائیم کے اینڈ پہ آتا ہے کاربونک انہائیڈریز لائپیز اور بہت سارے انزائیم ہوتے ہیں اس کے علاوہ بلڈ کے اندر ایک پگمنٹ بھی موجود ہوتا ہے کیامیکل بھی موجود ہوتا ہے اس پگمنٹ کو ہم کہتے ہیں بلی ریوبن اب یہ کیا بلا ہوتی ہے بلی ریوبن ہمارا جو ریڈ بلڈ سیلز کے اندر ایک پورشن ہوتا ہے ہیمو گلوبن آگے جا کے میں آپ کو ہیمو گلوبن بھی پڑھاؤں گی اب بس آپ یاد رکھیں گے ہمارے ریڈ بلی سیلز کے اندر ایک پورشن ہوتا ہے ہیمو گلوبن اور آپ بتا ہے کہ ہر سیلز کی ایک ٹائم ہوتا ہے ایک لائف ہوتی ہے ایک میاد ہوتی ہے اس کے بعد سیل ڈیمیج ہوتا ہے اور ہماری باڈی نئے سیل پیدا کرتی ہے جیسے کہ جو نئے ریڈ بلی سیلز بنا دیتی ہے تو ہمارے ریڈ بلی سیلز کے اندر کیونکہ ہیمو گلوبن موجود تھا تو ہیمو گلوبن بھی ٹوٹے گا جب ہیمو گلوبن ٹوٹے گا تو بلی روبن میں جاتا ہے اور بلی روبن ایک ٹاکسک کیمیکل ہے لہذا اس کو کیڈنی تک پہنچایا جاتا ہے کیڈنی اس کو کیا کرتی ہے یورین کے ذریعے سے باہر ویسٹ کر دیتی ہے تو ہمارے بلی کے اندر یہ بھی موجود ہوگا بٹ کب بنے گا جب بلی سیلز ٹوٹیں گے ٹھیک اس کے علاوہ ہمارے جو بوڈی ہے اس کے اندر ان آرگینک سبسٹانسز موجود ہوتے ہیں اگر آپ نے فیسی کی ہے تو آپ آرگینک کیمسٹری پڑھتے ہیں اور آپ ایک آرگینک کیمسٹری پڑھتے ہیں آرگینک کیمسٹری میں آپ زیادہ آئینز کو پڑھتے ہیں سوڈیم پوٹیشیم کیلشیم مگنیشیم کلورائیڈ مگنیشیم کیلشیم ہم نے سولیڈ پورشن پڑھا سولیڈ پورشن میں سیون پرسن پروٹین ہوتی ہیں جبکہ جو باقی ٹو پرسن ہے اس کے اندر نون پروٹین نائٹروجین کمپاؤنڈ آتے ہیں نون نائٹروجین کمپاؤنڈ آتے ہیں انجائمز ہوتے ہیں پگمنٹ ہوتے ہیں انارگینک سبسٹانسز ہوتے ہیں یہ ساری آجائیں کہ بلڈ کی کیا کیا پروپرٹیز ہوتی ہیں تو ہماری بک کے اندر چار پروپرٹیز بلڈ کی لکھینی ہیں بلڈ کی پہلی پروپرٹی یہ ہے کہ اس کا کلر ہوتا ہے کلر کونسا ہوتا ہے بلڈ کا ریڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ نے کوئی کلر نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ ہم ہیومن فیزیولوجی پڑھ رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر آکسیجن ہے تو جناب جو آکسیجن ہوتی ہے وہ ریڈ بلڈ سیلز کے ہی اندر ہوتی ہے سو آپ دونوں طرح سے کہہ سکتے ہیں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بلڈ کا کلر ریڈ اس لی ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلڈ کا کلر ریڈ ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ اکسیجن ہوتی ہے کیونکہ اکسیجن کہاں ہوتی ہے ہیمو گلوبین کے اندر اور ہیمو گلوبین کہاں ہوتی ہے ریڈ بلڈ سیلز کے اندر جب ہمارے بلڈ کے اندر اکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے تو کاربن ڈائیک سائٹ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بلڈ کا کلر جو ہے وہ آپ کو پرپل یا بلون دکھائی دیتا ہے اگر آپ میری یہ دیکھیں رگیں تو یہ آپ کو جو نالیاں نظر آرہی ہیں اس کے اندر آپ کو ایک منٹ یہ جو آپ کو نالیاں نظر آرہی ہیں اس نالیوں کے اندر آپ کو بلو بلو یا پرپل کلر کا کوئی فلویڈ نظر آرہا ہے حالانکہ یہ بلڈ ہے یہ بلڈ بلو نظر کیوں آرہا ہے یہ اس لئے بلو نظر آرہا ہے کیونکہ یہ جو نالیاں ہیں یہ وینز ہیں اور آپ کو بتا ہے وینز کے اندر ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ موجود ہوتا ہے ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ وہ ہوتا ہے جس میں آکسیجن کی کمی ہوتی یہی وجہ ہے کہ ہماری جو رگیں ہوتی ہیں وہ ہمیں نیلی یا پرپل نظر آتی ہیں کیونکہ ان کے اندر کم آکسیجن والا خون ہوتا ہے جبکہ آرٹریز ہمیں سکن کے اوپر پرامیننٹ نظر نہیں آتی ہیں آرٹریز باریک ہوتی ہیں اور وہ اندر کی طرف ہوتی ہیں سکن کے اندر کی طرف ہوتی ہیں تو وہ سرجری جب کرتے ہیں سکن پر کٹ لگائیں گے کھولیں گے تب جا کے آپ کو آرٹریز نظر آئیں گی اور آرٹریز کے اندر آپ کے پاس ریڈ کلر کا فلویڈ ہوتا ہے آرٹریز کے اندر کیونکہ آکسیجن موجود ہوتی ہے وہ آکسیجنیٹڈ بلڈ کو موف کرتی ہیں اس لیے جو آرٹریز ہیں وہ آپ کو ریڈ نظر آتی ہیں جبکہ وینز آپ کو کیسے نظر آتی ہیں وینز آپ کو پرپل یا بلو کلر کی نظر آتی ہیں کیونکہ ان کے اندر آکسیجن موجود نہیں ہوتی اس کے پاس جو سیکنڈ پراپرٹی ہمارے پاس بلڈ کی آتی ہے وہ ہے بلڈ کا والیوم تو یاد رکھے گا ہر انسان کے اندر بلڈ کا ایک سپیسفک والیوم موجود ہوتا ہے میل کے اندر بلڈ والیوم زیادہ ہوتا ہے اب میل کے اندر بلڈ والیوم کیوں زیادہ ہوتا ہے تو کیونکہ میل کی جو باڈی ہے اس کی ہائٹ زیادہ ہوتی ہے اس کا باڈی چوڑی ہوتی ہے شورڈر چوڑے ہوتے ہیں میل کے اندر فیزیکل ایکٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے میل کے اندر ہارمونز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ میل نے کیونکہ زیادہ کام کرنا ہے تو اس کو زیادہ انرجی چاہیے زیادہ اکسیجن چاہیے لہٰذا میل کی باڈی کے اندر جو بلڈ کا والیوم ہوتا ہے وہ پانچ سے ساڑھے پانچ لیٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے جبکہ فی میل کے اندر یہ والیوم جو ہے وہ فور پوائنٹ فائیو لیٹر ہوتا ہے یعنی کہ میل سے تقریباً ایک سے آدھا لیٹر کم بلڈ جو ہے وہ فی میل کی باڈی کے اندر موجود ہوتا ہے اور جو نیو بارن ہوتا ہے جو چھوٹا بچہ ہے اس کے اندر کیونکہ وہ بہت چھوٹا ہے وہ میل ہے یا فی میل ہے وہ چھوٹا بچہ کوئی فیزیکل ایکٹیوٹی نہیں کرتا ٹھیک ہے کیونکہ وہ نیو بارن ہے تو اس کی باڈی کے اندر فور فیفٹی ایمل بلڈ موجود ہوتا ہے یہ ایمل ہے اور یہ لیٹر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم پی ایچ کی بات کریں تو جو ہمارا بلڈ ہے اس کی خاص پی ایچ ہوتی ہے بلڈ کی جو پی ایچ ہے وہ الکلائن ہوتی ہے یہ بھی ایم سیکیوٹ میں پوچھ لیتے ہیں آپ سے کہ بلڈ کی پی ایچ کتنی ہوتی ہے تو بلڈ کی پی ایچ جو ہے وہ سیون پوائنٹ فور ہوتی ہے جو کہ بیسیک یا الکلی پی ایچ ہوتی ہے زیادہ تر ہماری باڈی کی پی ایچ اتنی ہی ہوتی ہے تو یہ بھی ایم سیکیوٹ ہے کہ ہمارا ایوریج بلڈ والیوم کتنا ہے تو ہم پانچ لیٹر کہہ دیتے ہیں ایوریج یہ ہے اگر وہ سپیسیفکلی پوچھے کہ میل میں کتنا ہے فیمیل میں کتنا ہے نیو بارن میں کتنا ہے تو پھر ہم نے اس کو ڈیٹیل میں بتانا ہے اس کے ساتھ ویسکوسٹی ویسکوسٹی ہوتی ہے گاڑاپن ٹھیک ہے اور کوئی بھی چیز ویسکس اس وقت ہوتی ہے جب اس کے اندر سولیڈ پارٹیکلز زیادہ ہوتے ہیں تو اگر آپ پانی کو بلڈ سے کمپیر کریں تو پانی ذرا پتلا ہوتا ہے جبکہ بلڈ جو ہے وہ گاڑا ہوتا ہے کیوں گاڑا ہوتا ہے کیونکہ بلڈ کے اندر سولیڈ چیزیں موجود ہیں بلڈ کے اندر بلڈ سیلز موجود ہیں پروٹینز موجود ہیں لپٹس موجود ہیں فیٹس موجود ہیں انزائمز موجود ہیں اس لیے بلڈ جو ہے وہ گاڑا زیادہ ہوتا ہے یہ اکثر ایم سے کیوں پوچھا جاتا ہے کہ پانی کی نسبت بلڈ کتنا گاڑا ہوتا ہے تو پانی کی نسبت بلڈ کا جو گاڑاپن ہے وہ پانچ گناہ زیادہ ہوتا ہے کیوں کیونکہ اس کے اندر آر بی سیز اور پروٹینز موجود ہوتی ہیں تو اب ہم نے ورڈ آر بی سی ہی کیوں لکھا ہے حالانکہ بلڈ کے اندر تو اور بھی چیزیں موجود ہیں تو یاد رکھے گا کہ اگر آپ بلڈ کے اندر سے سیلز کو دیکھیں تو اگر آپ نے تھوڑا سا بلڈ لیا ہے نا اس کے اندر تقریبا اگر آپ نے ون ایمل یا ون میلی میٹر کیوب آپ نے بلڈ نکالا ہے کسی بھی پیشنٹ کا تو اس کے اندر پچاس سے پچپن لاکھ ریڈ بلڈ سیلز موجود ہوتے ہیں جبکہ اس میں موجود جو پلیٹلٹس ہوتی ہیں وہ صرف ڈیر لاکھ سے تین لاکھ تک ہوتی ہیں اور اس کے اندر جو آپ کو وائٹ بلڈ سیلز ملیں گے وہ چار ہزار سے گیارہ ہزار تک ملیں گے اب کیونکہ ہمارے پاس بلڈ کے اندر سب سے زیادہ جو کونٹیٹی میں چیز موجود ہے وہ ریڈ بلڈ سیلز ہیں تو جو چیز زیادہ مقدار میں ہوتی ہے وہ ہی اس کو تھکنس پروائیڈ کرتی ہے اس لئے ہم نے وسکوسٹی میں یہ بات لکھی ہے کہ بلڈ جو ہے وہ پانچ گناہ گاڑا ہے جس کے نسبت وارٹر کے نسبت اور کیوں گاڑا ہے وہ اس لئے گاڑا ہے کیونکہ ہمارے پاس ہمارا جو بلڈ ہے اس کے اندر ایک میلی میٹر کیو بلڈ کے اندر تقریباً پچاس سے پچپن لاک ریڈ بلڈ سیلز موجود ہیں اور اتنے زیادہ سیلز کی وجہ سے ہمارا بلڈ جو ہے وہ وسکوس ہوتا ہے اگر آپ بلڈ کے اندر سے ریڈ بلڈ سیلز کو نکال دیں تو بلڈ کی وسکوسٹی کم ہو جاتی ہے بلڈ پتلا ہوتا ہے اور پانی کی طرح دیکھنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ والا جو کوششن تھا یہ ایک دفعہ پیپر میں آ چکا ہے کہ دفعہ پیپر میں آ چکا ہے کہ دفعہ پیپر میں آ چکا ہے اگر آپ کو یہ چھوٹی پسند آئی ہے تو پلیز لائک دس ویڈیو اور سبسکرائب می چینل تینکیو سو مچ اللہ حافظ